کارنلی ریسائٹ سورہ فاتحہ فوضہ بانی ادارہ آئینہ قسمت منجم آزم الہاد سید ناظر حسین زنجانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد درود و سلام ہو محمد اور ان کی آلولاد پر اسٹرالجر علی زنجانی حاضر خدمت ہوں ایکی ٹی وی اور ادارہ آئینہ قسمت کی جانب سے آج ہم گفتگو کریں گے وزیر اعظم نرندر مودی اور بھارت کے ذائچے پر ایک نظر ہم ڈالیں گے بھارت کے خراب دور کا آغاز ماشی دباؤ سکینڈل اور آسمانی افاد پاکستان کو دھمکیاں دینے والا انڈیا آنے والے مہینوں میں جن خطرات اور نقصانات کا سامنا کرنے والا ہے شاید اس کا اندازہ نرندر مودی اور جنرل رواد کو نہیں ہے پاکستان کی مسالحانہ اور امن پسندانہ پیشکش کا جواب بھارت نے جس انداز میں دیا وہ یقینا کوئی مستحسن رویہ نہیں ہے مزید یہ کہ بھارتی جنرل بپن رواد نے تو اپنے جنگ جوانہ آزائم کا بھی اظہار کر دیا جو دوسرے الفاظ میں کھلی دھمکی ہے برحال ہم اس صورتحال میں پاکستان کو بھی سخت جواب جو ہے وہ دینا پڑا امران خان نے ٹویٹر پر بھارتی وزیر آزم نرندر مودی کے حوالے سے جو کچھ کہا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ڈپلومیسی کے خلاف ہے ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے لیکن حقیقت یہ ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے بہت سی باتیں اور بہت سے بہلو اکثر سیر بحث آتے ہیں اور ہمارے خیال میں امران خان نے جو کچھ کہا وہ درست ہے نرندر مودی فطری طور پر خاصے کینا پرور اور نیچلی سطح کے انسان ہے ان کا خاندانی پس منظر بھی بے حد پسماندہ رہا نرندر مودی کی طریقے پیدائش سترہ سپتمبر انیس سو اکاون ہے اور ان کا پیدائشی تالے برج جو ہے وہ برج اکرب بنتا ہے یہ ایک متشدد برج ہے انتہا پسندانہ نظریات اکربی افراد قبول کرتے ہیں اگر سیارہ مریخ زائچے میں اچھی پوزیشن رکھتا ہو تو شدد پسندی میں کمی آتی ہے لیکن نرندر مودی کے چارٹ میں سیارہ مریخ اپنے حبوت کے برج سرطان میں ہے اور زائچے کے پہلے اور چھٹے گرگہ حاکم مریخ کی یہ کمزوری انہیں زیادہ انتہا پسند کینا پرور اور جھگڑالو مزاج کا حامل بناتی ہے کینا پروری کا اندازہ اس واقعے سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیش کے دورے کے موقع پر یہ کھل کر اعتراف کیا کہ پاکستان کو دو لخت کرنے میں ہم نے کردار ادا کیا تھا ان کے مزید ارادے بھی کچھ ایسی ہیں جس کا اظہار ان کے سیکٹری بھی کر چکے ہیں انہوں نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز بھی بھارت کی ایک کٹن مذہبی نظریات کے حامل جماعت آئی ایسیس آر سے کیا تھا وہ اپنے وزارت اعلیٰ کے دور میں ہونے والے گجرات کے فسادات کے حالے سے بھی ان کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اکھنڈ بھارت کے خواب کو تعبیر دینا چاہتے ہیں بے شک ان کے ذائچے میں کمر اور مشتری گچ کیسری یوگ اور ہمسہ یوگ بنا رہے ہیں جو ذہانت اور دانشمندی کے لیے مشہور ہے لیکن مگر کسی بھی یوگ کے اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے ذائچے کی مجموعی صورتحال کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے چوتھے گر کا حاکم شہرہ زہل بھی نوام شاہ میں حبود یافتہ ہے کمر نہائید حساس برجہوت میں ہے کمر کی منزل ریواتی ہے جس پر اطارت حکمران ہے بے شک غیر معمولی ذہانت اور ہشہاری اس نشتر کی علامت ہے لیکن اگر ذائچے کی مجموعی صورتحال یہی ہو تو ذہانت اور ہشہاری منفی روخ اکتیار کر جاتی ہے ذائچے کے منفی پہلو میں راہو کیتو کی پوزیشن بہت اہم ہے سیارہ اطارت راہو کیتو کے مہور میں پھنسا ہوا ہے مزید یہ کہ باروے گر کا حاکم زہرہ بھی اطارت کو متاثر کر رہا ہے جس کے نتیجے میں ریواتی نشتر کے حامل صاحب زائچہ کی سوچ میں کچروی کا امکان پایا جاتا ہے زندگی کی ابتدا میں ہی مایوسی احساس کم تری اور اپنی کم مائیگی کا احساس ہو سکتا ہے گرم مزاجی ہڈ درمی اور اڑیل پن بھی ایسے لوگوں میں دیکھا جا سکتا ہے مفاد پرستی ان کے مزاج کا حصہ ہو سکتی ہے حال ہی میں ایک سکینڈل بھی سامنے آ چکا ہے ان کی فطری حساسیت بعض اوقات خطرناک حدود تک پہن سکتی ہے لہٰذا اپنے مفادات کے لیے یا اپنی پارٹی کے مفادات کے لیے یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں دنیا میں تیسری عالمی جنگ اگر شروع ہوگی تو اسے شروع کرنے والے کردار میں ان کا نام بھی شامل کیا جا سکتا ہے آئندہ سال بھارت میں الیکشن ہوں گے اب تک نرندر مودی اور ان کی پارٹی کی کار کر دی گی بھارتی عوام کے لیے بہت زیادہ اتمنان بخش جو ہے وہ نہیں رہی یقیناً وہ پاکستان کا کارڈ استعمال کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے کسی ایسی مہم جوئی کا آغاز بھی کر سکتے ہیں جس کا کریڈٹ لے کر عوام کی نظروں میں سرخ روح ہو سکے اس صورتحال کو دیکھنے کے لیے ہمیں بھارت کے زائچے کو سامنے رکھ کر تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت جو ہے وہ پیش آئے گی جس کے لیے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں میں بھارت کے زائچے پر ڈسکس کروں گا تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ